سراج بھائی یہ ٹوٹا آئی ایس ہے آپ کا یہ مجھے پتہ ہیں منگورا سے اوپر مالم جببہ تک فیسواری کتنے پیسے لیتے ہیں جیسے دوستو یہ آپ کو ایک لوکل ٹرانسپورٹ نظر آ رہی ہے اس سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ منگورا سے آپ مالم جببہ تک لوکل سواری کے کتنا فیر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر فیلڈر گھڑیاں چلتی ہیں اس کے بارے میں نے معلومات لی ہوئی ہے اور لوکل رالپنڈی اسلامباد سے منگورا تک کتنا کرایا ہے یہ ساری ڈیٹیل ماری آج کے اس ویڈیو میں ہوں گی لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے مارا چینل ابھی تک سبسک سکرائب کریں اور گنڈی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ویڈیو زیادہ لمی نہیں کریں گے لیکن اس جو ڈیٹیل ہیں وہ ساری شیئر کریں گے ایک تو یہ ہے کہ رالپنڈی سے منگورا تک میں نے فیصل مور کا فیر ابھی چیک کی ہے یہ تو کلام تک ابھی بتا رہے ہیں لیکن آئی ڈونڈو کے کلام کی سرویس ان کے ابھی تک چال جاری ہے یا رکی ہوئی ہے لیکن انہوں نے پنڈی سے کلام کا سولہ سو اور پنڈی سے منگورا کا گیارہ سو رپیہ کرایا فیصل مور نے بتایا ہوگا ہے اسی سے ملتے جلتے کرائے ہوں گے کوئی آٹھ سو لے رہا ہوگا کوئی آزار لے رہا ہوگا کوئی گیارہ سو لے رہا ہوگا اور بہت اچھی کوئی گاڑی ہوئی تو وہ ہو سکتا ہے منگورا تک کا بارہ تیرہ سو رپیہ لیتا ہوگا تو اسی طرح اگر یہاں منگورا اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو منگورا اڈلے سے آ اگر پھر فیلڈر گاڑیاں یعنی کہ فور بے فور گاڑی ہوتی ہیں اسی طرح پجاروں گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر آپ اوپر مالم جبا جا سکتے ہیں تو وہ چار سو رپیہ فیصل واری لیتی ہیں اب ٹوٹا ہیس سروس بھی ہے وہ کتنا لیتی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ یہاں منگورا پہنچ کے اڈے سے یہاں پر آپ کو بڑی گاڑیاں پجاروں ٹائپ گاڑیاں جن سے ہوتی ہیں وہ بھی پرڈے ساب سے مل جاتی ہیں ا اگر صرف ڈراب ڈراب آپ نے لینا ہو تو ڈراب بھی ملتی ہیں اور اگر آپ نے پورے دن کے لیے بکنگ کرانی ہوتی ہے تو وہ بھی گاڑیاں ملتی ہیں اور وہ یہاں سے مالم جبا کے لیے پرڈے کے ساب سے سات سے آٹھ زار پیہ اور اسی طرح مختلف قرائے ہوتی ہیں جس کا کوئی خاص کوئی سپیسیفک قرائے نہیں ہوتا ان کا لیکن یہی ہے کہ چار سے لے کے سات سے آٹھ زار پیہ تک وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان پر بھی آپ جا سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم نے وہاں ایک مالم جبا سے واسیو پر ایٹوٹا آئی ایس والے گاڑی تھی جو جاری تھی ان سے ہم نے بات جیت کی ہے آئیں وہ آپ کو سناتے ہیں دوستو یہ ایک یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ مجھے نظر آئی ہے ایٹوٹا آئی ایس ان بھائی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ خریر سے ہیں کیا نام ہے آپ کا سیراج سیراج بھائی یہ ٹھوٹا آئی ایس صاحب کا یہ مجھے پتہ ہیں منگورا سے اوپر مالم جبا تک فیسواری کتنے پیسے لیتے ہیں دو سو پچاس روپے دو سو پچاس روپے اور جب بر پڑ جاتی ہے سنو چین لگانی پڑ جاتی ہے تو پھر کیا چارجنگ ہوتی ہے تین سو روپے تین سو روپے اور یہاں سے آخری گاڑی جو منگورا سے وہ کتنے بجے آتی ہے اوپر مالم جبا کی طرف یہ چھے بجے شام کو چھے بجے اور یہاں سے واپس کتنے بجے جاتی ہے پانچ بجے پانچ بجے آخری گاڑی جاتی ہے اب مجھے بھی بتائیں کہ یہ اوپر بالکل سکی ریزار کے سامنے جو پارکنگ ہیں وہاں تک جاتے ہیں آپ وہاں تک جاتے ہیں چلیں اور دن کے کتنی گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پہ تیس پینتیس گاڑی تیس پینتیس گاڑی یہاں چلتی ہے اور اگر کوئی مہنگورہ سے آپ کی گاڑی بک کرا کے یہاں لانا چاہتا ہے تو وہ کتنے کا پورا دن کا کتنے پیسے لیں گے جو آپ فیملی کے ساتھ آئیں گے اور ساتھ لے کے آئیں گے تو نوہزار دس ہزار روپے نوہ دس ہزار روپے آپ لے کے آتے ہیں مہنگورہ سے اگر آپ آئیں ٹھیک ہو گیا اور صرف ڈراب ڈراب مثلا بکنگ کرا کے آپ سے لے آئیں تو پھر کتنے پیسے لیں گے مثلا آپ کی کتنی سواریاں بٹھاتے ہیں آپ اٹھارہ اٹھارہ سواریاں بٹھاتے ہیں اور اگر اٹھارہ سواریاں کے پیسے دے دے تو آپ آ جائیں گے اوپر چلیں آپ کا نمبر کیا ہے وہ بھی بول دیں تاکہ جو اگر ہماری ویڈیو دیکھیں آپ سے ڈریکٹ رابطہ کریں تو آپ کا فون نمبر کیا ہے 0149495777 دوبارہ درہ بول دیں گے 0149495777 چلیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں بات جت کی انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ہم لگائیں گے اور یہاں پر دوستو یہ ان کی گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بڑی زبردست ہے یہ منگورہ سے آپ کو اوپر یہاں پر لے جا سکتی ہے ان کا نمبر ہم سکرین پر دے دیں گے یہ جو نمبر بولا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ اس وقت ہم مالک جب آپ بالکل ہائٹ پر کھڑے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں برپڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس ہائٹ پر اس سے اوپر جاتی ہے تقریبا یہاں سے ٹاپ کتنا اوپر ہے تقریبا بس یہ ایک کلومیٹر ہم ٹاپ سے نیچے ہیں اور یہاں ٹاپ پر اوپر جاتی ہے گاڑی لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب برپ زیادہ پڑ جاتی ہے تو پھر یہ سنو چین استعمال کرتے ہیں تو سنو چین کی صورت میں پھر یہ تین سو روپیا فیس سواری کرائیہ لیتے ہیں تو بلکل یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا چلیں آپ سے زیادہ بھی شیئر کروں کہ جو لوکل آنا چاہتے ہیں لوکل ٹرانسپیوٹ بھی منگورا اور یہ منگورا میں پوچھ لیتا ہوں کہ منگورا میں کس جگہ اڈا ہے آپ کا اڈا کس جگہ آپ کا منگورا میں یہ اوپر ٹاپ میں ہے نہیں نہیں نیچے منگورا میں کونسا یہ ویسے منگورا شہر میں اگر فیضا گھڑ کے پاس ہے کہیں یا کس جگہ پہ ہے فیضا گھڑ کے پاس ہے فیضا گھڑ کے پاس ہے یہ گاڑی نیچے کتر سے آتی ہے جگہ کونسی ہے نہیں سمجھا سکتے ہیں یہ اصل میں پشتو سپیکنگ ہے میرے لیے اردو بولنائن کے لیے مشکل ہے بہر کب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیٹیل بتا دوں یہ منگورا جب پنڈی سے گاڑی آتی ہے منگورا اتارتی ہے تو اس کے پاس ہی ہے کہ یہ ہوتا ہے چلے وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں پر آپ منگورا آپ کی گاڑی آپ کو اتارے تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو مالم جبا کی گاڑیاں مل سکتے ہیں جی دوستو آپ نے ہماری یہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنا سوری ہے یہ دو سو اور تین سو میں کنفیجن ہے لیکن میرا خیال ہے یہ رش کے حساب سے انہوں نے کبھی دو سو بتایا کبھی تین سو بتایا تھوڑی بہتی ذریع بات ہے ہی لے رہی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ ڈنڈی مارتے ہوں گے بہر کف دو سو سے تین سو کراہ ہے جو کہ اوپر مالم جبا آپ کو لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر اپنی گاڑی میں بھی آئیں تو پلیس سنو چین لازمی لگائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد سنو چین کے والے سے پاکستان میں بنیوی بڑی زبرتاس قسم کی سنو چین آئی ہیں اور اسی طرح شوز کے اوپر پہنے ہوئے کے لیے بھی کہ آپ اگر برف میں جائیں تو سلپ ناؤ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پیندہ بات جیتے رہے کچھ نے بادر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ